سندھ میں بیپس پارٹی کی حکومت ہے تو کراچی میں بھی اب مرتضی وحاب آئے بیپس پارٹی کے میر تو کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کو امیدیں وابست ہیں اس لیے لوگوں نے اب امیدیں لگا لیے بیپس پارٹی سے مرتضی وحاب سے اور کیا کہتے ہیں لوگ اب میر مرتضی وحاب کے حوالے سے اور سٹی والوں کے رائے بھی سن لیتے ہیں بلکل پانی کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے مطلب ہے پھر گلیوں کے مسائلیں مطلب ہے اور یہ جو ہے کہ نئے میر سے امید تو رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی بیدری کے لیے کام کریں گے تو ٹھیک ہے پبلکل کا فائدہ ہے اب نئے میر سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے علاقے میں جو کھڑے کھوڑے گئے جو ابھی بنایا گیا اس کو صحیح کر دیا جائے اور پانی کی بڑی تنگی ہے اس پانی کو حل کر دیا جائے کہ کیا ہے گیس کے لئے اب دیکھتے گیس ہاتھی بھی ہے نہیں بارشیں آ رہی ہیں مچھر دنگی وائرس کے وجہ سے اور پانی کا پرابلہ میں ہے گیس کا بھی پرابلہ میں ہے جو بھی مسئلہ ہو اس پر حل کریں پندرہ سال سے پانی نہیں ہے افسوس اس بات کہے کہ پورے علاقے میں پانی ہے اور ہماری گلی میں نہیں ہے ہم بھی اسی کالونی کے رہنے والے بار سے تو نہیں آئے ہمارے میرے پیپس پالٹی کے ہم سپورٹر ہیں بس ان سے یہی درخواست ہے کہ خدا رہا ہمارے حال پر بھی تھوڑا ریم کر لیجی نالے جو ہے نا یہ گھٹروں کی صفائی ہے نالے بنانا گلیاں بنانا روڈوں کو بھلانا اور اس کالونی کے لیے خاص طور پر اسپطال کے ضرورت ہے ایریا میں پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے چودہ چودہ گھنٹے بجلی جاتی ہے بچے ٹڑپتے ہیں ہمیں تو یہی مسائل ہے یہ سارے حل کر دے تو ہم بولے کہ جندہ بات پاکستان جندہ بات بجلی ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے سولہ سولہ گھنٹے ہی ہیں سڑکیں ڈوٹی پوٹی ہیں سڑکوں کے بھی مسائل ہے ہر چیز کے مسائل ہے بجلی کے پانی کے گیس کے سب کے مسائل ہے پانی کا مسئلہ یہاں حل نہیں ہو رہا ہے بہت تکلیف ہے پانی کی لوگ ایک گھنٹے آتا ہے کبھی آدھا گھنٹے آتا ہے کبھی پندرہ منٹ آتا ہے اب اس میں کیا پانی لوگ بھریں گے موسیلن جانا پڑتا ہے ان کو نل کھلوانے کے لیے رات کو چار بجے وہ بڑی ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ نل کھولتے ہیں پھر یہ اول سٹی میں پانی آتا ہے